سوموار منگلوار کی درمیان رات بارہ بجے سیکرٹ میٹنگ سی ایم آواز پر ہوئی عجید پوار ایک ناش شندے اور دیویندر فرنویس ایک ساتھ منتھن کرنے پہنچے تینوں کی بیٹھک ڈیڑھ گھنٹے تک چلی وہیں دیویندر فرنویس دو بجے تک سی ایم آواز پر ہی رہے رات دو بجے کے بعد انہیں سی ایم آواز سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا اس میٹنگ کو لے کر کئی طرح کے قیاس لگائے جا رہا ہے خبر ہے کہ راج جی کے سی ایم اور دونوں ڈیپٹی سی ایم ویبھاگ بٹوارے کو سلجانے میں تیزی دکھا رہے ہیں اور دن رات ایک کیے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ سی ایم آواز کی دیواروں کے بیچ ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی پہلی بار سی ایم اور دونوں ڈیپٹی سی ایم اس طرح کی میٹنگ میں ساتھ تھے دیر رات کیا بات ہوئی ابھی سافت نہیں ہے لیکن قیاس ہے کہ ویبھاگ وطرن اور منتری منڈل وستار پر ہی چرچہ ہوئی ہے حالکہ اس بارے میں عدکارک طور پر کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے مہاراش میں سیاسی حلچل کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے سوموار رات بارہ بجے کے بعد سی ایم آواز پر اجیت پوار ایکنا شندے اور دیویندر فرنویز کی ملاقات ہوئی جس کے بعد ایک بار پھر مہاراش کا سیاسی پارہ ہائے ہو گیا ہے جانکاری مل رہی ہے کہ تینوں کی بیٹھک ڈیڑ گھنٹے تک چلی دیویندر فرنویز دو بجے تک سی ایم آواز پر ہی رہے رات دو بجے کے بعد انہیں سی ایم آواز سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا رات قریب بارہ بجے مکہ منتری اجیت پوار سی ایم ایکنا شندے کے بنگلے ورشا پر آیا اور قریب ڈیڑ گھنٹے بعد ڈیڑ بجے وہ نکلے مہیں دوسری طرف دیویندر فرنویز رات قریب سوا گیارہ بجے مکہ منتری کے آواز پر پہنچ گئے تھے اور اجیت پوار کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد رات دو بجے نکلے وہ دھائی گھنٹے سی ایم کے بنگلے پر رہے حالکہ اس بیٹھک میں کن باتوں پر چرچہ ہوئی اس بارے میں نہ تو اجیت پوار نے کوئی بات کہی ہے اور نہ ہی دیویندر فرنویز نے کچھ کہا آپ کو بتا دے پچھلے تین چار دنوں سے لگاتار یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مکہ منتری اور دونوں مکہ منتری ایک ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کرنے والے ہیں اس سے پہلے مکہ منتری دیویندر فرنویز مکہ منتری اکنا شندے سے میٹنگ کر چکے ہیں لیکن اجیت پوار اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے بیتی رات اجیت پوار بھی اس میٹنگ میں پہلی بار شامل ہوئے ہیں اجیت پوار اور انی آٹھ انسی پی ویدائکوں کو منتری پد کی شپت لیے ہوئے آٹھ دن ہو گئے لیکن ویبھاگوں کا بٹوارہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے اس کو لے کر ترہ ترہ کی چرچائیں چل رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ ویت اور سہیکاریتہ منترالے کو لے کر انسی پی اور شندے گھٹ کے بیچ کھینچتان چل رہی ہے جس کے چلتے ویبھاگوں کا بٹوارہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے اجیت پوار ویت اور سہیکاریتہ منترالے انسی پی کے پاس رکھنے کو لے کر آکرامک ہیں مہین سوترو کا کہنا ہے کہ شندے گھٹ اس سے خوش نہیں ہے حالی میں پورٹ فولیو آونٹن کو لے کر عجید پوار کی دیویندر فرنویس اور ایکنا شندے کے ساتھ کچھ بیٹھ کے ہوئی ہیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی سہمتی نہیں بن پائی ہے جب یہ سوال نبنیوکت منتری چھگن بجبل سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ویباغ آونٹن کے بارے میں چنتہ نہ کریں یہ جلد ہی ہوگا ہم اس بارے میں چرجہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی سمسیہ نہیں ہے حالکہ وہ منترالیوں کے آونٹن میں ہو رہی دیری کے بارے میں کوئی اس پشٹی کرن نہیں دے سکے آپ کو سوال کھڑے ہوتے ہیں پہلا سوال تو یہ کہ منتری مندل وستار کو لے کر کیا چرچہ ہوئی یہ بیٹھک کیوں ہوئی تھی دونوں ڈیپٹی سی ایم کا دیر رات سی ایم آواز پر ملنا چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے اس کو لے کر راجنیتی گلیارے میں کئی قیاس لگائے جا رہے ہیں وہیں اس بیٹھک کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تینوں نیتاؤں کے بیچ چرچہ کا پرمکھ مددہ منتری مندل وستار ہی ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں اجید پوار کے ڈیپٹی سی ایم بننے کے بعد سے ہی مہاراش میں ویبھاک کے بٹوارے اور منتری مندل وستار کو لے کر حلچل تیز ہے ایسے میں انمان لگائے جا رہے ہیں کہ دونوں ڈیپٹی سی ایم اور سی ایم کا ایک ساتھ بیٹھک کرنا مہاراش کی راجنیتی میں کوئی نیا بوال بھی لا سکتا ہے دوسرا ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے اس کا جواب بھی شاید اس میٹنگ میں ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہو کہ کیا ہے اجید پوار گھٹ کی مانگ اجید پوار گھٹ وست کے ساتھ ساتھی سیکاریتہ منترالے چاہ رہا ہے یہ انسی پی کے لیے بہت مہتپون ہے درجن بھر سے ادھک انسی پی نیتہ سیکاری یا نیجی چینی کار کھانے چلا رہے ہیں ساتھ ہی ان کا سیکاری بینکوں پر بھی نینترن ہیں ان نیتاؤں کو ساتھ میں پکڑے رکھنا ہے تو بہت ضروری یہ منترالے اجید پوار کے پاس ہو دونوں کشیتروں میں بھاری سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں اگر ان کے پاس سیکاری منترالے ہوگا تو ان کی سمسیاؤں کا سمادھان تیزی سے ہو سکے گا ادھر پورٹ فولیو آونٹن میں دیری کے کارن منترالے میں کاریالیوں اور ان یہ چیزوں کا بھی آونٹن نہیں ہو پا رہا ہے فیلال سبھی منتریوں نے اپنا اپنا کام کا سنبھال لیا ہے اور وہ بھی اپنے اپنے نرواشن کشیتر میں شکتی پردرشن کر رہا ہے تو کل ملا کر یہ بیٹھک بہت مہتوپون مانی جاری ہے اور ان میں اس بیٹھک میں ان تینوں کا ہونا یہ تو اس لیے بھی زیادہ مہتوپون ہے کیونکہ اس سے بہت اسپشٹ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک کھینستان برقرار ہے گتی رود بنا ہوا ہے کیونکہ کوئی اس پر اسپشٹی کرن بھی نہیں آیا ہے کوئی بیان بھی نہیں آیا ہے اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ بیٹھک شاید بھی نتیجہ ہی رہی ہو پھر دیویندر فرنویس کا پہلے پہنچنا بعد میں نکلنا یہ بتاتا ہے کہ اجیت پوار ہی وہ فیکٹر ہیں اور نسچت طور پر یہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ابھی تک سرکار چل رہی تھی اس میں اجیت پوار جیسے ہی انٹروڈیوز ہوئے ہیں اس کے بعد سے ایک نئی اٹھا پٹک شروع ہو گئی ہے شندے کے لیے بھی یہ بہت چنوٹی پورن ہے کیونکہ دیویندر فرنویس لے تو آئے ہیں ان کو اجیت پوار کو ساتھ میں لیکن یہ شندے کے لیے بہت ہی گلے کی فانس کی طرح بن گیا ہے ایک سمجھ پر وہ اسی کا ویروت کرتے ہوئے اپنی پارٹی سے الگ ہوئے تھے کہ انسی پی کے ساتھ نے کاؤنگریس کا بھی نام لیا تھا لیکن انسی پی بھی وہاں پہ برابر نشانے پر رہتی تھی انسی پی کے نیتاؤں پر بھشتا چار کے کئی آروپ لگایا جاتے رہے لیکن ایک سب سے بڑا آپ کو پتا ہے کیا معاملہ تھا معاملہ یہ تھا کہ اجیت پوار پچھلی بار بھی ادھو سرکار میں وط منتری تھے اور تب تو شندے گھڑ بھی ساتھ میں تھا ان کا آروپ تب بھی یہ تھا کہ ہمیں پرابر فنڈس نہیں ملتے تھے ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا انسی پی نے پوری طاقت کو اپنے پاس رکھ رکھا تھا بے شک ادھو اٹھا کرے مکھے منتری تھے لیکن اپ مکھے منتری اور وط منتری رہتے ہوئے اجیت پوار کی زیادہ طاقت چل رہی تھی تو یہ سمسیاں کیا پھر سے نہیں آئی گی اور یہ سوال پھر سے نہیں کھڑے ہوں گے یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس پر اپنی ٹپ پڑی کریں امار اجالہ اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امار اجالہ چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امار اجالہ نشپکش نربی نرانتر